السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہ جو انسان تین جمعہ چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے تو یہ بات ان لوگوں نے پھیلائی ہے جو کبھی جمعہ پڑھے ہی نہیں ہیں اور جمعہ کے بارے میں کبھی کچھ جانا ہی نہیں ہے تو اسی وجہ سے وہ لوگ اس طریقے کی باتیں پھیلائے رہے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہیں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ تین جمعہ آپ چھوڑ دیں گے تو کافر ہو جائیں گے بلکہ ہاں اور جمعہ میں جو آپ کو چھوٹ ہے آپ کسی چیز کی قید نہیں ہے آپ پر اگر آپ جمعہ چھوڑ رہے ہیں تو حدیث پاک ہے کہ اگر جان بچ کر آپ جمعہ چھوڑ رہے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے منافق تک کہا گیا ہے کہ اگر تین جمعہ تک چھوڑ دیا جائے گا لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کافر ہی ہو جائیں گے تو وہ کب ہے منافق ہونا کب ہے سستی کی وجہ سے اگر کوئی نماز چھوڑ رہا ہے تو موہر لگ جاتا ہے تو یہ کب ہے یہ ہم آپ کو بتا دیں یہ اس وقت ہے جب آپ جان بوجھ کر نماز جمعہ چھوڑ رہے ہیں اس وقت لیکن ابھی جو ہے ہم اور آپ ہندوستان میں ہیں تو ہندوستان کے قانون پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے یہاں کی گورنمنٹ یہاں کی سرکار جو کہے کہ اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے تو آج جمعہ نہ پڑھنا ہماری مجبوری ہے تو مجبوری کی حالت میں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا حالانکہ ہم زہر کی نماز اپنے گھروں میں پڑھی رہے ہیں تو اس طریقے کے باتیں اگر آپ کے پاس بھی آئے تو برائے مہربانی ایسے لوگوں کو سمجھائیے کہ اسلام کو غلط طریقے سے پیش نہ کیا جائے بلکہ اسلام کا جو طریقہ ہے اسی طریقے پر عمل کیا جائے امید ہے بات سمجھ گیا ہوں گے زیادہ میں نہیں ہم یہ باتوں کو لمڑانا چاہتا بس مختصر میں آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہے بات یعنی تین جمعہ چھوڑنے والی بلکل سرسر غلط ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بس ارے آج افواہ فیلانے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج تو ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ اسلام کا جو طریقہ ہے اس کو صحیح طریقے سے پیش کریں وضو کا طریقہ بتائیں لوگوں کو اس کا فائدہ بتائیں نماز کا طریقہ بتائیں نماز کا فائدہ بتائیں ہر چیز کا طریقہ بتائیں کیونکہ لوگ اگر اس کی حقیقت کو جانیں گے تو عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی تو پیارے دوستو ہم آپ صدب کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جمعہ کی نماز آج آپ مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو اپنے گھروں میں تنہ تنہ زہر کی نماز پڑھیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنی نماز کو بھی قبول فرمائے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور اس پریشانی کو اس وبا کو دور فرمائے گا امید ہے جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوسرے تک ضرور پہنچائیں السلام علیکم خدا حافظ